ہمالیہ سے بلند شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں نئے باپ کا اضافہ چین کے وزرعظم کا گیارہ سال بعد پاکستان کا دورہ وزرعظم شہباد شریف نے چینی ہمبنسپ کا پرتپاک استقبال کیا چینی وزرعظم کو اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی وزرعظم ہاؤس میں چین کے وزرعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھونیں بجائے گئی چین کے وزرعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزرعظم شہباد شریف سے تعریف کروایا اور وزرعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا وزرعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے پاکستان اور چین کے وزرعظم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتا کیا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفامتی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے چینی وزرعظم نے گوادر ائرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگمیل قرار دیا وزرعظم شہباد شریف بولے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ آزم کے معترف ہیں وزرعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے سربراہان کے درمیان وفود کی سطح پر بذاکرات نیو گوادر ائرپورٹ کے افتتا ہی تقریب پینکات دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے دونوں ممالک کے درمیان سی پاک ورکنگ گروپ سمارٹ کلاسز روم گوادر پر ساتھوی جوائنٹ ورکنگ گروپ انسانی وسائل کے ترقی کے سمجھوتے تہپا گئے ابھی وسائل غزائی تحافظ، مشترکہ لبارٹریز کا قیام، ٹیلی ویجن پروگرامز کی مشترکہ پروڈکشن کا مہایدہ بھی تہپا گیا کرنسی کا تبادلے اور سلامتی کے شعبے میں ایم آئیو سائن کیے گئے اور وزراؤل سیکیٹریز نے دستاویزات کا تبادلہ کیا مہمان خصوصی چینی وزرعظم لی چیانگ نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگی میل قرار دیا تقریب سے خیطہ میں کہا گوادر دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا آقاس ہے چین پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوادر ائرپورٹ سی پیک کی گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے پاکستان اور چین کے وزیراعظم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتہتا کر دیا تقریب سے خیطاب کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ملک کی مضبوط دوستی کا منظر ہے پاکستان اور چین نے سنت، زراعت اور تجارت کے شبے میں متعدد مفامتی آداشتوں کا تبادلہ کیا دو طرفہ معاہدے دونوں ملک کے درمیان نئے باپ کا اضافہ ہے پاکستان کے ترقی کے لیے چین کے پختہ عظم کے مطرف ہیں معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمائیہ کردار ادا کیا سے پڑھانے کے لیے چین کا اضافہ ہے پاکستان و چینی بزریازم لی چینگ نے کہا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل رپورٹ کی تکمیل میں اہم سنگمیل ہے منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان اور چین کی افرادی قوت کی کابشیں قابل ستائشیں پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے کہا مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عظم غیر متزلزل ہے گوادر ترقی کا محور ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی آکاس ہے چینی وزیراعظم لی چانگ کا پاکستان آمد پر پرت پاک استقبال کیا گیا مہمان وزیراعظم کو اکیس توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے مہمان کا پرت پاک استقبال کیا ہے چینی وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافحہ کیا پاک چین دوستی میں ایک نئے باپ کا اضافہ گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم لی چانگ پاکستان پہنچ گئے نور خان ایر بیس پر چینی وزیراعظم کا پرت پاک اور تاریخی استقبال چینی وزیراعظم کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی وزیراعظم شباز شیف نے چینی ہمبن سب کو گلے لگا لیا وزیراعظم ہاؤس میں چینی وزیراعظم لی چانگ کے احساس میں بازابتہ استقبال یا تقریب مسلح آفاش کے چاکو چوبن دستے نے چین کے وزیراعظم کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھونے بجائے گئی دونوں وزیراعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار چین کے وزیراعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزیراعظم شباز شیف سے تعرف کر آیا اور وزیراعظم ہاؤس کی ہاتھے میں پودا لگایا وزیراعظم شباز شیف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کا دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مستحکم اور وسط دے گا سی پیک پر پیشرف کے ساتھ باہیمی تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا دونوں ملکوں کی آسمودہ شراکتداری علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے چینی وزیراعظم لی چانگ نے کہا پاکستانی عوام کی دوستی اور میمان نوازی نے متاثر کیا پاکچین تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک امدہ مثال بن گئے چین جدد کی عمل کو آگے بڑھا رہا ہے پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتی ہے دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر اسلامواد چنگائی کانفرنس کے مزبانی کے لیے تیار دو روزہ سربراہ جراس کا آغاز کل ہوگا موزز بیمانوں کی وفاقی دار الحکومت آمد جاری ہے چین، بھارت، ایران، روس اور کازکستان سمیت پاعت ممالک کے وفود پاکستان پہنچ گئے ہیں بیلاروس کے وزیراعظم، بھارتی وزیر خاجہ بھی پہنچیں گے ایران کے نائب صدر کازکستان کے وزیراعظم، روسی، تاجک اور کرغستان کے وزیراعظم بھی سمیٹ میں شرکت کریں گے عزبکستان کے وزیراعظم سیکیٹری جنرل سی ایو اور ڈی ایو رسلان مرزا یوپی مہمانوں میں شامل ہیں منگولیا کے وزیراعظم، ترکمانستان کے نائب چیرمن برائی کابینہ وزیرا بھی پاکستان آئیں گے ایسیو اشلاس میں شرکت کے لیے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا وہ مساقی جمہوریت پر عمل درامت کریں گی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم مساقی جمہوریت پر کیے گئے وعدوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے مجھے پیچھے ہٹے کا مشورہ دینے والے خود پیچھے ہٹ جائیں عوام سے مل کر عدالتی اصلاحات کا مطالبہ کروں گا آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل رحمان سے ملاقات کروں گا کوشش ہے اتفاق کے رائے سے آئینی ترمیم منظور کروائیں ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں چاہتے ہیں چاروں صوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکرسی میں جب یہ وعدے تے کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سیجیسٹنز دی ہیں وہ سو فیصد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ وعدے پر مبنی ہیں ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کینسنسس کے ساتھ جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی ٹنڈو الائی آر میں میڈیا سے گفتگو مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا ملک کے حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی ہونے شاہیے حکومت کے مساودے سے عدلیہ اور عوام کے حقوق تباہ ہو جاتے ہیں مسلم ایک ڈون پیپس پارٹی اور جے ایو آئی نے اپنے مساودے پیش کیے جو مساودہ حکومت نے دیا تھا اسے مسرد کر دیا گیا حکومتی ترمیم سے شخصی ازادی ختم ہو جاتی ہے جن چیزوں پر اعتراض تھا وہ ختم ہو گئے ہیں جب تک اتمنان حاصل نہیں کریں گے مطمئن نہیں ہو گے وزوی ترمیم پاس کرنے کے لیے بھی ہمیں نو ماہ لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے کیوں آئین کی اس حصے کا احترام نہیں کیا جا رہا ہاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں پوری جمعیت علماء اسلام تھانے کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ پبلک کو روک سکیں اور کوئی خود کاروائی نہ کر سکیں گے لیکن جب اس نے پولیس کے سامنے بھی ایسی خرافات بکی تو پولیس کے پولیسمین نے جذباتی ہو کر ان کو قبر کر دیا تھی تو اس طریقے سے کچھ ایک مافیا ہے ملک کے اندر جو مذہب کی خلاف ہے اور ایسے مواقع پر وہ پھر مذہبی لوگوں کے کمزوریوں کو تو اچھالتا ہے لیکن مذہب دشمن لوگوں کے حوالے سے ان کی انتہا پسندی کا نوٹس نہیں لیتا بلکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے تو اس جنگ میں ان کا رویہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے جناس کے بعد جمین طریقہ انصاف بیرسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانے پی ٹی آئی کے ساتھ تین تاریخ کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی بانے پی ٹی آئی کے صحت کے بارے میں بڑی سنجیدہ تشویش ہے خان صاحب کے ساتھ تین تاریخ کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی اس کی جو ہیلتھ کے بارے میں وہ بڑا ایک سیریس کنسرن میں وہ ورکروں میں وہ لیڈرشپ میں وہ پارٹی کے سارے رینگز میں ہیں چاروں صبحوں میں ہیں دیکھو وہ ایک بڑا ایک پپولر لیڈر ہے ہم نے ایک لیٹر لکھا بڑا مختصر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اجازت دے دے خان صاحب کو ایکسس دے دے تاکہ ہماری ملاقات ہو جائے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اتجاز پر کریں آج میں ایک شوہر کریں کہ ملاقات ہوگی اب یہ اس لیے پارٹی کا فیصلہ اور انشاءاللہ اتجاز ہوگا وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ کل اسلام آباد جائیں گے جس کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار ہے بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے تشویش ہے حکومت اتجاز کرنے پر مجبور کر رہی ہے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ امید ہے حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دے گی حکومت نے اجازت نہیں دی تو اسلام آباد ہمارے لیے کوئی دور نہیں پارٹی نے اتجاز کا فیصلہ کیا ہے اتجاز کے لیے ہماری تیاری بھی مکمل ہے پی ٹی آئی نے اسلام آباد اتجاز کا مشروع تعلان کیا شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس وزیراعلا نے انتظامیہ کو فول پروف سیکیورٹی کے حکامات چاری کرتی ہے وزیراعلا نے لکھے گئے مراسل میں کہا ہے کہ اسلام آباد کے حدود میں کسی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں ہے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر کوئی اتجاز جو لاکڈاؤن نہیں ہو سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کسی اتجاز جو لاکڈاؤن سے روکنے کے حکمات جاری کیے ظل انتظامیہ فول پروف سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی آگے پڑے ہم کو بتائیں نواز شریف اور مریم نواز سے بھارتی صحافی برکہ دت کی ملاقات سوشل میڈیا ایکسپرٹ اصابیش شیر کر دی کہا نواز شریف مریم نواز سے ایسی او کانفرنس کے آغاز سے پہلے ملاقات ہوئی وزیر خاجہ جے شنکر کا دورہ بھارت اور پاکستان میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے برکہ دت کے مطابق نواز شریف کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے نواز شریف نے برکہ دت کو بتایا کہ وہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے ہامی رہے ہیں اگر بھارتی مزریعظم مودی اسلام آباد میں ایسی او کانفرنس میں آ جاتے تو یہ ایک بڑا موقع ہوتا نواز شریف نے امید ظاہر کی کہ وہ اور مودی مستقبل قریب میں جلد مل کر بیٹھیں گے